پھر دس اگست کو جو سینیٹرز ہیں ان کے انیس رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی وہ جو کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس میں جو ریکمینڈیشنز ہیں جو پروپوزلز ہیں جو سجیسشنز ہیں سینیٹرز صاحبان کے جن میں تمام جو سیاسی جماعتیں اس وقت سینیٹرز موجود ہیں سب کے اس میں نمائندگان موجود ہیں ان سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ سینیٹ کا جو انتخابی طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے اور سب نے جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس پہ سوالات اٹھائیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف انہوں نے اپنے تجاویز دیئے اس میں سینیٹر جو فرطاللہ بابر صاحب پیپرز پارٹی کے انہوں نے ہاپن بیلٹ کے ذریعے سینیٹ انتخابات کرانے کی تجویز ظاہر کی تھی اور عوامی نیشنل پارٹی کی ستارہ امتیاز صاحبہ نے ہاپن بیلٹ یا شو آف اینڈ دونوں میں سے کسی ایک طریقہ کار کو اختیار کرنے کی انہوں نے پروپوزل دی تھی اور سینیٹر ترمزی صاحب نے جو ہے فرطاللہ بابر صاحب کو انہوں نے سیکنڈ کیا تھا اور اس کے علاوہ تمام جو سینیٹرز ہیں پارشلی یا کمپلیٹلی انہوں نے جو اوپن بیلٹ ہے اس کی طرف اشارہ کیا اس کو ایک بہترین سینیٹ کا الیکٹورل طریقہ کار سمجھا ہے اپنی تجابیز دیئے کل محترمہ مریم بی بی نے بھی یہ کہہ دیا کہ شو آف اینڈ پہ مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اس مرلے پہ ان کو شفافیت نظر نہیں آ رہی آلانکہ شو آف اینڈ اٹسیلف یہ شفافیت کی گارنٹی ہے زمانت ہے جب آپ کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہا ہوگا کہ کونسا ایم پی ہے یا کونسا ایم اینے کس کینڈیڈیٹ کو فیور کر رہا ہے اس کو ووٹ دے رہا ہے تو اس میں تو جو شفافیت ہے اس پہ جو کوئیسٹن ریز کیا ہی نہیں جا سکتا یہ تو سوال ہی ختم ہو جاتا ہے یہ تو سوال اس وقت آتا ہے جب سیکرٹ بیلٹ ہو اور شو آف اینڈ ٹیکنیکلی شاید یہ وائبل اس لیے نہ ہو کہ جو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے اس میں کئی ایک پریارٹیز ایک ایم پی ہے یا ایک ایم اینے کو اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہیں بارہ ان کے لیے انہیں ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے تو شو آف اینڈ میں شاید اس میں کوئی کمپلیکسٹیز ہیں لیکن اوپن بیلٹ جس کا یہ کی معنی یہی ہوگا کہ بیلٹ پہ ایم پی ای کا نام درج ہوگا اور جس جس کو وہ ووٹ کاسٹ کریں گے وہ دکھائیں گے تو یہ ایک بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اور یہ تمام ایم پی ایس کیلئے اور قومی اسمبلی کی انہیں ارانگین کیلئے جو قومی اسمبلی سے سینیٹرز منتخب کرتے ہیں یہ سب کے لیے اس لیے بہتر ہے ایک تو یہ کہ آرسٹیڈنگ کا خاتمہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جب پینل بنتے ہیں اور خصوصا پلوشتان اور فاتح اس سوالے سے پاسٹ میں بڑے قویسٹنز رہز ہوتے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں پیسے بھر کے آتے ہیں اور یہاں سے ووٹ خریدتے ہیں ایم پی ایس کو خریدتے ہیں اب اس میں انفرچنیٹ یہ ہے کہ بہت ساری ایم پی ایس اپنے ضمیر اپنے دل اپنے سمجھ اپنا نظریہ اپنی جماعت کہ فیصلے کی بنیاد پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ان کو بھی شرم سار ہونے کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب پینل میں نو کا پینل ہے اس میں ایک ووٹ غائب ہو جاتا ہے تو باقی آٹھ جنہوں نے پارٹی ڈائریکشن پہ ووٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے انہیں بھی جواب دینا پڑتا ہے انہوں بھی انہیں بھی اپنی صفائی پیش کرنا ہوتی ہے ان پہ بھی جو لوگ ہیں وہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کیوں یہ بہتر نہ ہو کہ اپن بیلٹ ہو اور جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا سامنے آ جائے اور یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا بھی خاتمہ ہو اور پھر جو سینٹ کو رچ کلپ کہا جاتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو کہ یہ کلپ آف دی رچ نہ رہے اور ساتھی جو سینٹ کو ڈیبیٹنگ کلپ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اختیارات کم ہیں آگے جا کے سینٹ کے لیے جو ریفارمز ہیں اس میں ہم تجویز کریں گے کہ سینٹ کے جو اختیارات ہیں اس میں بھی اضافہ کیا جائے اور اسی طرح الٹکر ٹو ٹو فورٹ سب شکشنگ ٹری کے تحت یہ آئین پاکستان میں درج ہے کہ ویدن ترٹری ڈیز یعنی الیکشن سینٹ کے الیکشن کی مدت پوری ہونے سے ایک ماہ کے دوران الیکشن جو ہے ای سی پی کنڈکٹ کر سکتا ہے یہ ان کا اختیار ہے ان کا ڈسکریشن ہے اور کانسٹیٹوشن میں درج ہے اور اس میں بھی کوئی مزاقہ نہیں ہے ہاں تیس دن سے زیادہ یعنی بتیس دن پین تیس دن کبار آپ الیکشن نہیں کر سکتے تو ویدن ترٹری ڈیز اس پہ بھی ایک تنقید کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں بیمانہ تنقید ہے لوگ کانسٹیٹوشن پہ ایک نظر ڈالیں تو کبل از وقت الیکشن ہوتے رہے ہیں جنرل الیکشن ہوئے ہیں ظلفکار علی بٹو صاحب کے دور میں الیکشن کی مدت ختم ہونے سے پہلے الیکشن منقید کیے گئے تھے تو اس طرح کی مثالیں موجود ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو دنیا میں جو سینٹ کا خصوصاً دنیا کے جو اٹھائیس بڑے فیڈریشنز ہیں اور بعض ممالک جو سیمائی فیڈریشنز ہیں جو بائی کیمرلزم ان میں مختلف طریقہ کار موجود ہیں پروپورشنل ریپزینٹیشن موجود ہیں اس میں ڈائریکٹ الیکشن امریکہ میں سینٹ کی کرائے جاتے ہیں بعض ممالک میں کچھ سینٹر جو ہے وہ اپائنٹ کیے جاتے ہیں باقی الیکٹ کیے جاتے ہیں تو ار ایک ملک اپنے مخصوص آلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے ریفارمز بھی کی ہیں مختلف طریقہ کار بھی انہوں نے اختیار کی ہیں اور پاکستان کے جو مخصوص آلات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب چونکہ اب ان کو سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ وہ جائیں گے آہ چونکہ اس سے قبل جب شو آف اینڈ کا ذکر کیا گیا کوئی دو ماہ قبل تو تمام پولیٹکل پارٹیز نے اس کو انڈورز کیا اس کی مائت کی اور میں نے جو کمیٹی کا آپ کو بتایا یہ تمام جماعتیں پاسٹ میں شو آف اینڈ کہہ لیں یا اوپن بیلٹ یعنی سیکرٹ بیلٹ کا خاتمہ سینٹ کیات تک یہ اس کی مائت ہی رہے ہیں اور آج چونکہ ایک آسٹائل کیمپ میں چلے گئے ہیں وہ پارٹیز وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں وہ بغزے گورمنٹ میں وہ جو بہترین ریفارم ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے لیے ہمیشہ کے لیے سب کے ایمپی ایس کے لیے سب کے ایمین ایس کے لیے سسٹم کے لیے اس کو بالہ اطاق رکھ رہے ہیں اور ایک اچھا موقع ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے اس پہ تنقید کا انہوں نے آغاز کر دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی جو مصمت اثرات ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے اور اسی طرح کل آئی پر ایک پبلک اپنین ریسرچ سروے انہوں نے دو سے چودہ دسمبر کے دوران کنڈکٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے سوال پوچھا تھا لوگوں سے کہ جو پی ڈیم کے جلسے ہیں جو اپوزشن جماعتوں کے جلسے ہیں یا اجتماحات ہیں کرونا کے پیلاو میں اس کا کتنا عمل دخل ہے تو چپن پرسنٹ لوگوں نے یہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کی سروے رپورٹ ہے کسی گورنمنٹ یا کسی اپوزشن جماعت کی نہیں ایک ادارے کی انہوں نے چپن پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا کا جو ہے پیلاو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے ان جلسے جلوسوں سے اور صرف ٹوئنٹی تھری پرسنٹ نے کہا ہے کہ نہیں ہوا تو یہ تو وہ گزارشات ہیں جو میں فرسٹ اکتوبر سے آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں اور گزارش ہم کرتے رہے ہیں اور ہم جب بھی ہم نے گزارش کیا ہے اور پھر جہاں جہاں جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے متعلقہ صوبہی حکومتوں نے یہی گزارشات کی ہیں ریکویسٹ کی ہیں کہ کرونا کے پیلاو میں یہ جلسے جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے خدارہ فیل وقت جب تک کیسز بڑھتے رہے ہیں سیکنڈ ویو ہے فٹیلٹی ریٹس بڑھ رہے ہیں لوگوں کے امباد زیادہ واقع ہو رہے ہیں تو فیل وقت اس کو قوم اور ملک کے وسیطر مفادتات میں اس کو موخر کیا جائے لیکن چونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہیں پوزیشن کی انہوں نے ہمارا ایک نہیں سنا آج یہ ریپورٹ آپ کے سامنے ہے ریپورٹ خود یہ بتا رہا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا وہ درست کہا تھا چونکہ جو ہماری گزارشات ہیں وہ جو لیب سے جو نتائج سامنے آتی ہیں جو ڈیٹا سامنے آتی ہے ایک ایک ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے کمپائل کر کے اس کا تناسب نکال کے پھر میں جو ہے گزارشات سامنے رکھتا ہوں تو ابھی اگین میں گزارش کرتا ہوں کہ پھر جو ڈیویجنل سطحے پہ جلسے جلوس سے جلوس اور ریلیاں انہوں نے منقض کرنے کا جو ایک اعلان کیا ہے بلوشتان میں بھی خوزدار میں لورلائی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدارہ کے یہ جو کیسز ہیں کوئٹا میں جلسے کے بعد بڑے ہیں اب پورے بلوشتان میں یہ جب انہوں نے آنانس کیا ہے تمام چھوٹے بڑے عزلہ سب میں یہ کرونا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوگا اور پچیس دسمبر کے بعد محکمہ موسمیات ان کی پیشنگ ہوئی ہے کہ باون سالہ جو سردیوں کا ریکارڈ وہ ٹوٹنے جا رہا ہے اور ہمیں خدچہ ہے کہ زیادہ سردی کی شدت کے ساتھ کیسز زیادہ بڑھ نہ جائیں اس وقت ملک میں ایوریج تین آزار کیسز اکاسی لوگ کل لکمہ اجل بنے ہیں کرونا کے ہاتھوں بلوشتان میں صرف گزشتہ ستارہ دنوں میں چودہ کوویڈ کے پیشنٹس ان کے اموات واقعی ہوئے ہیں جس میں دس جو ہیں ہمارے جو کنفرمڈ کیسز جس کو ہم کہتے ہیں اور چار جو ہے پروبائبل کیسز جو سمپیمیٹک بنیاد پہ جو نتائج سامنے ہیں تو چودہ لوگ آپ کے حالانکہ پچھلے پورے مہینے میں پندرہ ہو گئے تھے اس سے پہلے پانچ لوگ تھے پورے مہینے میں اب آپ یہ دیکھیں کہ کس تناسب سے کیسز بڑھ رہے ہیں چہہزار آٹھ سو اٹھارہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے ہیں جن میں اچھے سو چہتر ہمارے لوگ جو ہے وہ کبیٹ پازیٹیو ان کا رپورٹ ہوا جو دس پرسنٹ بنتے ہیں تو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہم فٹیلٹی ریٹ بھی بڑھ رہی ہے یہ ہم گزارشات کر رہے ہیں کہ جو جلسے انہوں نے انانونس کی ہیں لانگ مارچ تو پتہ نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے کہ مجھے نہیں پتا یہ چوٹے موٹے جلسے جو انہوں نے انانونس کی ہیں میں اگین گزارش کرتا ہوں کہ جب تک یہ کرونا کی لہر برکرہ رہتی ہے جلسوں سے کوئی اثر نہیں پڑھتا ہوا نظر آ رہا نہ میں کوئی محسوس ہوا ہے نہ کوئی اس کا ایسے شاکس ہیں نہ کوئی ایسا ایمپیکٹ ہے نہ کوئی ایسے بڑے جلسے ہیں اور ویسے بھی ان کے لئے بہتر ہے کہ جب موسم بہتر ہوگا تو پھر لوگ زیادہ آئیں گے اور اس وقت تک کرونا کا خوف بھی ختم ہو چکا ہوگا اور انشاءاللہ ویکسین بھی کافی لوگ ویکسینٹ ہو چکے ہوں گے تو یہ ایک گزارش ہے دوسرا یہ ہے کہ وزیراعالہ علیہ السلام جام کمال صاحب نصیر آبا جل مکسی کے دورے پہ گئے ہیں اور وہاں پہ اسٹوریکل جو ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ڈسٹرک کمپلیکس کا انہوں نے وہاں پر افتتاق کیا ہے ڈگری کالج وہاں پہ بن رہے ہیں جل مکسی میں دس سالہ پرانا ایک ان کا پروپوزل تھا نولانگ ڈیم کا جو بلوستان کا پہلا آئیڈرو الیکٹرونک الیکٹرک جنرینٹرک یہ ڈیم ہوگا فائف پائنٹ فائف میگا وات اس سے بجلی جو ہے جنرینٹ ہوگی اس پہ کبھی سنجدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اس گورمنٹ نہیں اس پہ کام کے آغاز ہے وہاں کرنے جا رہے ہیں اور ایڈی بی کے تعاون سے ٹوئنٹی فور بلین روپیز کا یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے اور چالیس ہزار ایکر جو ہے اس کا کمانڈ ایریا ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ نولانگ ڈیم بنے کے بعد کتنے جو ہے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا اسی طرح بولان ڈیم ہم بنا رہے ہیں ہمارا ایٹ پوائنٹ فور جو ملین ایکر جو بارانی پانی ہے سیلابوں میں وہ ضائع ہو جاتی ہے اس تمام پانی کو سٹور کرنے کے لیے بلوشتان میں ہم ڈیمز بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے دو تین سال میں آپ دیکھیں گے کتنے ڈیمز بن جائیں گے کہ ایک انشاءاللہ یہ جو پانی ہے ہمارا جو برساتی ہے اس میں ایک گیلن بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا اور اسی طرح کل ڈی ایچ ای ایکسپریس وے کا بھی افتتاق کیا گیا ہے اور انشاءاللہ بلوشتان گورنمنٹ بلوشتان کے عوام کے فلاح بیبوت کے لیے دن رات ہم کوشہ ہیں اور بلوشتان کو ترقی کی راہ پر انشاءاللہ ہم نے گامزن کیا ہے اور یہ سفر جاری و ساری رہے گا بہت شکریہ دیکھیں اس وقت سب سیکشن تری اس میں واضح درج ہے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور یہ ادارے ہیں الیکشن کمیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی بھی شخص ریلیف آسل کرنے وہاں پر جا سکتا ہے آپ بھی جا سکتے ہیں میں بھی جا سکتا ہوں پرامیر سر صاحب نے فیڈل گورنمنٹ نے کہا ہے وہ بھی جائیں گے فیصلہ جو فورمز ہیں انہوں نے کرنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی بہتر انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں اس کو بہتر سمجھتے ہیں جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے تو خواہش میں تو کوئی میرے خیال کوئی ریلیف کے لیے اگر کسی ادارے کا اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ای سی بی کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوتا ہے اس میں کوئی آرچنل دیکھیں میں تو فیڈرلزم کا سٹوڈنٹ رہا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں دیکھیں میں فیڈرلزم کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور میرا یہ دل پسند میدان ہے یہ میرا ڈومین ہے ایٹنیت امینڈمنٹ پہ سیونت این ایف سی ایوارڈ پہ فیڈرلزم پہ دنیا کے اٹھائیس فیڈرلزم الحمدللہ سب پہ میرا ریسرچ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فیڈرلزم یونٹ کا جو آوس ہے آوس آوس آف دی فیڈرلزم یونٹ سینٹ ہے سینٹ ایوان بالا ہے اس کا وقار بہت زیادہ ہے سینٹ کے اختیارات میں اضافہ منی بلک کا ریز ہونا بہت سارے اس طرح کے جو جو امپاورمنٹ ہے میں اس کا ایڈوکیٹ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شو آف ایڈ آئینڈ آپ کہہ لیں یا اوپن بیلٹ آپ کہہ لیں اس سے وقار میں بھی اضافہ ہوگا سینٹ کا اس میں قوالیٹی آئے گی لفظ سینٹ رومن لفظ ہے جس کا مطلب ہے سینئر لوگوں کا ہاؤس ہاؤس آف دی رچ اس کو نہ بنائیں اس کو انٹیلیکچول فورم بنائیں میریٹ لائیں کوالیٹی لائیں اچھے لوگ لائیں اور سارے اور جب جماعتیں گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کا تو ایڈ ان کا لیوریج یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ میں ہیں وہ منپلیٹ کر سکتے ہیں الیکشن کو سپوز پاسٹ میں ہوتا رہا ہے یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ خود کہہ رہے ہیں کہ شو آف اینڈ ہو اوپن سیکرٹ ہو تاکہ اپوزیشن کو بھی اس سے پائدہ ہو گورنمنٹ کو بھی یہ تو ایک بہتر نظام ہے یہ اس گورنمنٹ کے لیے نہیں ہانے والے سینیٹرز کے لیے ہانے والے سینیٹرز کے لیے سب کے لیے بہتر ہے اور یہ کوئی دوہزار پانچ میں جو نائب ناظم زلہ نائب ناظم کے انتخابات ہوئے وہ شو آف اینڈ سی ہوئے اس میں سیکرٹ بیلٹ کا یا ووٹ کے تقدس کے پامال ہونے کا کوئی سوال نہیں آئے تھا چیف منسٹر صاحبان کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہیں قدس بزنجوں صاحب جب ان کا الیکشن ہوں آپ کو یاد ہے دو گیٹ بنائے گئے تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کرنا تھا گیٹ اے سے وہ جا کر انہوں نے اپنا جو ووٹ ہے اس کا اظہار کیا اور جو اپوزیشن کے کینڈیٹ تھے گیٹ بی سے اس کے جو سپورٹر سے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں بعض چیزیں جو ہے لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں ان کے بہترین نتائج سامنے ہو سکتے ہیں ان کو پولیٹیکل یا آسٹرائل انگل سے دیکھنے کے بجائے اس کو پولیٹیکل الیکٹر اور ریفارم کی نظروں سے دیکھا جائے تاکہ چیزیں بہتر ہوں بلکل دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایسی پی میں کوئی فیور لینا چاہوں گا تو اس کا ایک پراپر طریقہ ہے ہم جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں کورٹس میں عدالتوں میں کسی کو کوئی فیور لینا ہے یا کوئی اگریف پرسن رہے یہی فورمز ہیں یا نہیں جائیں گے کہاں جائیں گے ہاں فیصلے وہ فورمز وہ خود کرتے ہیں ادارے خود کرتے ہیں جو وہ فیصلہ کریں گے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے میں نے تو پہلے ہی ذکر کیا کہ میں ان پرنسپل بات کروں اور پرنسپلی میں دونوں جو اسٹانسز ہیں پرائم منسل صاحب کا میں ان کو صحیح سمجھتا ہوں درست سمجھتا ہوں یہ ایک دستی بم دماغہ ہے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں الحمدللہ کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے اور جو امن دشمن ہیں وہ وقتاں فوقتاں اپنی موجودکی کا احساس دلاتے رہتے ہیں اور ان کو پھر الحمدللہ جو بھی سامنے آتے ہیں اس طرح کے واقعات پھر ان کو گرفتار بھی کیا جاتے ہیں اور کہ پھر کردہ تک بھی پہنچائے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پہنچائیں گے بھی پہنچائے ہیں گزرستہ آلوست ایک سال سے جام صاحب ایک آدھ دفعہ وہ اسلام آباد گئے ملک سے نہیں نکلے یہی رہے ہیں 24-7 کام کرتے رہے ہیں اور اب بھی نصیر آباد گئے ہیں نولانگ ڈیم کا جو میں نے ذکر کیا ان تمام پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ پورے دنیا میں ہوتا ہے کہ ویسٹر ممالک میں آپ دیکھیں کہ جو کوئی پریزیڈنٹ ہیں یا پرائی منسٹر ان کے وکیشنز ہوتے ہیں سالہ چھٹیاں ہوتی ہیں چھٹیوں پہ جاتے ہیں ہمارے ملک میں چونکہ کسی کو جو ہے اگر جیپ ریلی میں گیا یا جم میں چلے جائیں یا ایکسرسائز کریں تو اس میں تنقید سمجھ سے بالاتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان وہ بھی انسانی ہوتے ہیں وہ بھی کوئی جم بھی کر سکتے ہیں چھٹیوں پہ جا سکتے ہیں وکیشن پہ جا سکتے ہیں اور جتنا انہوں نے جام صاحب نے یہ گزشتہ ایک سال میں خاصوصاں کمیٹ کے بعد جو تفز انہوں نے سکیجول ان کا راہ ہے اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں اگر اس سال میں ایک دفعہ وہ جیپ ریلی میں گئے اور ایک دن کے لیے اس کو میرے خیال اتنا جو ہے آپ کو اجازت دینا چاہیے شکریہ جی